بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم identity property کی طرف آگے بڑھتے ہیں یہ property addition operation کیلئے الگ ہوتی ہے اور multiplication کیلئے الگ ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں word لکھا ہے additive identity یہ word additive مجھے بتا رہا ہے کہ یہ addition والی identity ہے اسی طرح اگر لکھا ہوگا multiplicative identity تو multiplication والی identity وہ الگ ہو identity property مجھے کیا بتاتی ہے کہ اگر addition والی identity ہے تو addition operation ہوگا مثال کے طور پر اگر میں کوئی element لیتا ہوں 3 یہ 3 real number سے آ رہا ہے کیونکہ real number کے properties کی بات ہو رہی ہے اب اس 3 میں ایسا کیا add کراؤں کہ identity اس element کی ایسی کی ایسی ہی رہے وہی شنافت رہے یعنی 3 نہ بدلے ادھر کونسا number لکھوں یقیناً 0 ایک ایسا number ہے جو اس number کی شنافت کو نہیں بدلے گا addition operation میں تو یہ جو 0 ہے یہ additive identity کہلائے گا کیا یہ 0 آپ کے سیٹ میں موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں 0 real number کا حصہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہی لکھا ہے there exist a number 0 belongs to the real number such that اگر a کوئی بھی element آپ کے real number سے آ رہا ہے لیکنہ for all تمام کے تمام a جو real number سے آئیں گے سب کے لیے یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ اس میں 0 کو add کرائیں تو وہ a اسی طرح واپس آپ کو دے دے گا a plus 0 کریں یعنی کہ element پہلے لکھاؤ اور 0 بات میں لکھاؤ additive identity بات میں لکھاؤ تو بھی وہ element واپس کر دے گا یا 0 plus a لکھاؤ تو بھی وہ element واپس کر دے گا تو 0 یہاں پر یہ کہلائے گی additive identity اسی طرح سے یہ والی example جو میں نے اوپر لیتی وہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہ 3 plus 0 کریں یا 0 plus 3 کریں تو 3 آپ کے پاس واپس آ جائے گا کوئی اور number لے کے example لے لیں real number سے 7 divided by 8 real number کا ایسا ہے 0 add کرائیں right side پہ یا left side پہ 0 add کرائیں کسی element کے ساتھ تو آپ کو وہ element واپس کر دے گا تو 0 کہلاتا ہے ہمارے پاس additive identity اب multiplicative identity کونسا element ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کوئی بھی number لیتا ہوں 3 multiplicative identity ہے تو multiplication operation آئے گا اب اس number میں ایسا کیا multiply کرواؤں کہ یہ 3 مجھے return کر دے تو یقیناً وہ number 1 ہے کیا 1 میرے real number کے ساتھ میں موجود ہوتا ہے یقیناً 1 real number کا حصہ ہوتا ہے تو it means کہ یہ ایک ایسا number ہے جو کسی بھی number سے multiply کروائے جائے تو وہ آپ کو وہ number return کر دے گا تو یہ 1 multiplicative identity کہلائے گا اسی طرح سے میں right multiply کراؤں identity کو یا left multiply کراؤں یہاں left side پہ multiplicative identity لکھی ہے تو وہ آپ کو element واپس کر دے گا تو یہاں پہ جنرل statement لکھا a multiply by 1 کریں یا 1 multiply by a کریں آپ کے پاس a یعنی کہ وہ element واپس آ جائے گا جو بھی آپ نے element real number سے لیا ہے a کے طور پر یہ نیچے یہاں example بھی لکھی ہوئی آپ اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں 1 3 is the 3 ہوتا ہے 3 1 is the 3 ہوتا ہے کسی طرح سے کوئی اور number لے لیں اس کو 1 سے multiply کرائیں right side پہ یا left side identity سے multiply کرائیں آپ کو وہ number واپس کر دے گا تو 1 ہمارے پاس multiplicative identity ہے اور 0 additive identity ہے اور یہ دونوں ہمارے real number میں ہوتے ہیں اور ان دونوں numbers کا مقصد کیا ہے کہ اس operation میں addition ہے تو addition operation میں additive identity آپ کو element واپس کر دے گی کوئی تبدیدی نہیں کرے گی آپ کے element میں اسی طرح multiplication operation میں 1 ایک ایسا element ہے کہ 1 کو operate کرانے کے بعد وہ آپ کو element ویسے کے ویسے ہی واپس کر دے گا کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اب اس کا فائدہ کہیں یہ آپ کو inverse یعنی اگلی ویڈیو میں پتہ لگے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اس کا itself بھی فائدہ ہے identity کا اور زیادہ فائدہ آپ کو اس کا نظر آئے گا جب آپ inverses پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں تو hope کہ آپ کو identity سمجھائی ہوگی 0 additive identity ہے اور 1 multiplicative identity ہے اور دونوں 0 اور 1 real number میں موجود ہوتے ہیں تو اگلی property کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ